اسلام علیکم ویلکم ٹو بائی چینل آج باپ کے لئے بنا رہی ہوں چکن چیز ہارڈ ڈی اس کو میں بونڈ والی چکن میں بنانا سکا رہی ہوں باپ کی مرضی اس کو بونڈلیس میں بھی بنا سکتے ہیں سب سے پہلے پانی کے اندر حلدی ٹیمارٹر پیاس لال مرچے دال کے اور گھی دال کے اس کو پکائیں گے اتنا پکائیں گے تاکہ ٹیمارٹر اور پیاس اچھی دانا پت جائیں تھوڑا سا پانی города بھی اس کے اندر باقی رہے ، پھر اس کو ریج منتظر میں پیس لیں گے الگ پتیلی موجود میں بھین گے اس کے اندر جنجر فاکرک اس کو غیرہ پکائیں کرنے لگا اس کو 2 منٹ کے لئے לל کر جو ج Lightע جو بلینڈ کیا تھا وہ دال دیں اس کے اندر دیں گے پیاس اپ اور ٹیمارٹر حلب ہے گھے پھر اس울 جیم مک 비�率 جاتا Shocker تم جیم sintر متوامی علیم male Kin satis میں بنایا ہے آپ کے مرضی ہے جس کو جو پسند ہو اس پر بنا سکتے ہیں بہت اچھی رائے سے بھی اس کو آپ ایت پر ضرور کریے گا ڈینر کے لئے بہت اچھی رائے سے پھر سلائز کر کے وہ دال دیں گے پھر اس کو اتنا پکائیں گے تاکہ ٹیمارٹر اچھی دانہ پک جائے اور چکن بھی اچھی دانہ پک جائے کچی نارا ہے پھر اس کے اندر کھنا کٹا زیرا لکوٹیوی لائر مرچے گرم مسالہ اور نمک آپ اپنے ٹیس کے ساپ سے دال سکتے ہیں اس مسالوں کو دال کے بھونیں گے پھر اس کے اندر دائیں گے دائی اس کو دال کے ہینڈ پیٹر سے اس کو مکس کریں گے تاکہ اچھی دانہ دائی پک جائے پھر اس کو مکس کریں گے پھر اس کے اندر سوی سوس یا ہارٹ سوس مکس کریں گے پھر اس کے اندر بہت اچھا فلیور آتا ہے اس سے پھر اس کے اندر بٹر دالیں گے چیدر چیز دالیں گے آپ مارزریلا بھی دال سکتے ہیں اگر آپ کو دونوں پسند تو دونوں دال دیں ہر دھنیا چوپ دالیں گے ہری مرچے دالیں گے اس کو دال کے چیتانہ پکائیں گے پھر آخر میں اس کے اندر کریم دال دیں گے کریم اور ہر دھنیا دال کے زیادہ نہیں پکانا بس دو منٹ کے لئے پکانا ہے اور زیادہ پکائیں گے تو پھر اس کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا دیکھ سکتے ہیں تیار ہے چکن چیز ہنڈی اس کو سرف کریں گے اوپر سے کریم دالیں گے چیز دالیں گے اس طرح چیز دال دیں افریم دال کے پھر آپ اس کو سرف کریں تندوری نان کے ساتھ اس کو سرف کریں دیکھیں اس طرح یہ چیز بھی ملٹ ہو گیا اس کے پر ضرور ٹرائے کریے گا اللہ حافظ موسیقی